السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا ولوگ سٹارٹ ہوگا کوکنگ سے ہم کوکنگ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شک کریں گے تھوڑی سی باتیں کریں گے تو آج کا میرا ولوگ جو ہوگا کوکنگ پلس گپ شک ٹائپ کا ہوگا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل بٹن بھی دبا دیں داکہ میری نیکس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں جی تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب میرے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے بچے تن کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا بھی بنانا ہوتا ہے تو میں کس طرح جلدی سے کھانا بناتی ہوں اور اپنا ٹائم بچاتی ہوں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ سپینڈ کرتی ہوں کیونکہ بچے میرے چھوٹے ہیں ان کو زیادہ میری نیڈ ہے تو میں اس چیز کا زیادہ خیال رکھتی ہوں تو جی سب سے پہلے تو مجھے جو بھی کھانا بناتا ہوتا ہے میں اس کی پرپریشن کر لیتی ہوں جیسے آج میں دیکھئے ہم آلو چاولو نانے ہیں تو میں نے چاول دھوکے رکھ دیئے ہیں آلو کو گرہ کاٹ کے ساف کر رکھ دیئے ہیں اور اب میں مسالہ بنا رہی ہوں تو مسالہ میں اس طریقے سے بناتی ہوں کہ یہ ٹیمارٹر جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے کھاٹ کے رکھ دیئے ہیں اب میں سارا مسالہ اسی میں ہی ایٹ کر دوں گی یہ ہی پر تو یہ دو چمچ بھرکے میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں تو اب میں اس میں لالمچ پاورڈر ڈالوں گی ڈیڑھ چمچ ایک چمچ بھرکے ڈالوں گی اور ایک چمچ آدھا ڈالوں گی ہلدی پاورڈر ڈالوں گی ایک چمچ اب ثابت گرم مسالوں کی باری آگئی تو اب میں ثابت گرم مسالے ڈالوں گی ایک چمچ بھرکے ڈالا ہے میں نے زیرہ میں تھوڑا زیادہ ڈال دی ہوں ایک چمچ بھرکے ڈال دیا دو عدد یہ بڑی الائشی ڈال دوں گی چار سے پانچ یہ ثابت کالی مرس چلی گئی اور یہ جی بادیان کے پھول ہیں یہ ذرا ٹوٹ گئتے تو میں نے جوڑ جوڑ کے ان کو ایک پھول بنایا ہے تو یہ ایک پھول میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب باری آگئی لانگ کی تو ہم اب پانچ سے چھے ازاد لانگ ڈالیں گے اور اب ڈالوں گی اس میں ایک سے دو کری پتہ کری پتہ میں ذرا ہر کھانے میں ڈالتی ہوں مجھے اچھی لگتی ہے اس کی خوشبو اور اب میں اس میں ایک چمچ بھرکے ادرکلسن ڈال دوں گی اور سب سے ضروری بات جو ہے بتانی وہ یہ ہے کہ جب تک میں مسالہ بنا رہی ہوتی ہوں تو میں نے پیاس چڑھا چکی ہوتی ہوں چولے پہ اور جب مسالہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو پیاس براؤن ہو گئی ہوتی ہے تو اب بھی میری پیاس بلکل براؤن ہو چکی ہے تو اب جو میں نے مسالہ بنا کے رکھا ہوتا وہ اب میں اس میں ایٹ کرتوں گی یہ دیکھا آپ نے کتنا کوئک وے تھا کہ میں نے ایک طرف مسالہ بنا لیا فوراں فوراں اور ایک طرف پیاس بھی چڑھا دی تھی براؤن ہونے کے لئے تو جتی طرح میں مسالہ میں نے بنایا آپ آلو اگرہ کاٹے تو میری پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکی تھی تو اب میں نے یہ ٹیمارٹر ان کو گلانے کے لئے رکھ دیا تو اب ٹیمارٹر بھی گل گئے ہیں اب باری آجاتی ہے ٹیمارٹر بھوننے کی تو اب ہم مسالہ ڈالا تھا جو ٹیمارٹر کے ساتھ اور وہ سارا بھونے کے ٹیمارٹر نرم ہو گئے ہیں ٹیمارٹر کو بلکل ہم نے فائن پیسٹ کی طرح کر دینا ہے موٹے موٹے نہ آ رہے ہیں پھر سال میں بہت خراب لگتے ہیں کہ موٹے موٹے ٹیمارٹر ہوتے ہیں تو اس لئے بلکل اس کو پیسٹ کی طرح کر دیں گے ٹیمارٹروں کو اور اس کو اچھی طریقے سے بھون دیں گے اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے اتنا کوئی نیکسٹ لیول کا جھگاڑ کر کے آپ کی بہن نے آ پر کیمارا سیٹ کیا ہے تو یار کیا کروں میں ہاتھ میں پکڑ کے کیمارا اگر کوکنگ کرتی ہوں تو بہت موف کرتا ہے کیمارا جس کے لاسٹ میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اس لئے مجھے یہاں پر سیٹ کرنا پڑا خیر چل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکسٹ ٹائم نیکسٹ جوگار ڈھون لیں گے تو یہ کیمارا کہہ رہی ہوں ٹیمارٹر بھون گئے ہیں اب میں نے اس میں کیمارا ڈال دیا تو جی ٹیمارٹر بھوننے کے بعد اب باری آ جاتی ہے کیمارا بھوننے کی تو اب کیمارا بھونتے رہیں کیمار کو اچھی طریقے سے بھون لیں تو جی بھونتے رہیں کیمارا تاکہ اس کی ہنک بلکل اچھی طریقے سے ختم ہو جائے بلکل زبردستہ ہو جائے تو اس کو اچھے سے ہم نے تیز آنچ پر بھونتے رہنا ہے تو ابھی مجھے اتنی مشکل ہو رہی تھی نا یہ کیمار بھونتے رہے کیونکہ میری بیٹی اٹھ گئی تھی تو وہ میری گود میں تھی ایک سائیڈ پر میں نے اس کو گود میں لیا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے میں کھانا بنا رہی تھی تو بڑا مشکل ہو رہا تھا خیر تھوڑی دیر میں اس کی پپو آگئی تھی انہوں نے لے لیا تھا تو اب وہ تو چلی گئی ہے لیکن میں نے سوچا کہ چلو یار جب تک کیمہ بھون رہا ہے تو میں تھوڑے سے برطن دھولیتی ہوں کیونکہ برطن جمع ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ ہی جمع ہو جاتے ہیں پھر ایسا لگتا ہے شادی والا گھر ہے اور وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے اور مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کچن میں بہت زیادہ برطن بھر جاتے ہیں اور کچن گندہ گندہ لگ رہا ہوتا ہے تو مجھ سے بلکل بھی کام نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے چلیں برطن وغیرہ دھولیتے ہیں جب تک کیمہ بھی بھون جائے گا تو ابھی یہاں پر کیمہ بھون رہا ہے اور میں برطن دھو رہی ہوں تو کیمہ بھون چکا ہے اور برطن وغیرہ بھی دھول چکے ہیں شلس وغیرہ ہر چیز ساف ہو گئی ہے اور اپنے جگہوں میں برطن لگ بھی چکے ہیں تو یہاں پر کیمہ بھی ہمارا بھون چکا ہے اب میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے اب آلووں کو بھوننا ہے ہم نے اچھے سے کیمہ کے ساتھ اور اس میں پانی ڈھال کر میں رکھ دوں گی اس کو لو فلیم پر آلو گلنے تک ڈھک کر رکھیں گے لو فلیم پر جب تک آلو گل نہ جائیں تو جی یہ تقریباً کوئی پندرہ منٹ بعد میں دوبارہ چک کر رہی ہوں تو اس طرف میں نے چامل چڑھا دی ہیں چاملوں کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی مجھے لیٹ ہو رہا تھا کافی تو نیکس ٹائم میں شیئر کروں گی کہ میں کیسے بھنگری بھی چامل بناتی ہوں اور آلو بھی گل گئے ہمارے مسالہ بھی بلکل ٹھیک ہے آپ کا کم ہو تو آپ اور ڈال دیا کریں تو میرا مسالہ تو بلکل ٹھیک ہے تو اب میں نے اس میں ہری مشے ڈال دی ہیں تو اب تقریباً پانچ منٹ میں بھوننے کے بعد یہ ہمارا زبردست کوئی کیمہ آلو کی جو سالن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو ای ہوپ کہ آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کرجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا تو جی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے بڑی اچھی زبردستی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے تو اب چلتے ہیں میرے میریکل ڈرنک کی طرف میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ میں کیسے اپنا میریکل ڈرنک بناتی ہوں اور میں نے اس سے بہت بیٹ لوس کیا ہے آپ لوگ بھی ضرور کریں گے تو میں نے یہاں پر لیا ہے دو لیمن اور میں ان کا جوز جو ہے سکویس کر لوں گی اور ان کے چھلکوں کو بالکل ویسٹ نہیں کروں گی اس کو میں اپنے ہاتھوں پر رک کر لوں گی اس سے جو ہاتھ وغیرہ میں بدبو ہو جاتی ہے پیاس کی لسن کی یہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ڈرکن ایریا لائٹن ہو جاتے ہیں اور نیلز وغیرہ بھی صاف ہو جاتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد اب میں اس میں ایک کپ گرم پانی ڈالوں گی اور گرن ٹی پیک ڈالوں گی آپ اس کے علاوہ ہنی بھی ڈال سکتے ہیں تو جی اب میں چلتی ہوں اپنا ڈرنک انجائے کرنے آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت افیکٹیو ہے تو آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ